ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے گواہ مقصود احمد کا قاتل کون نکلا جی ایچ کیو نے کیا دو ہنگامی فیصلے کیے ہیں آمیر لیاقت کی پرسرار موت کے متعلق اب کیا دو بڑے اور نئے انکشافات ہوئے ہیں آمیر لیاقت کی تیسری اہلیہ گانیا کے متعلق کس نویت کی حساس اور ایک خطرناک خبر آئی ہے عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کا اب کون سا نیا راز کھول دیا ہے اور ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہے سب سے پہلے آپ کو آمیر لیاقت کے فون سے ملنے والے ایک بہت بڑے ثبوت کے متعلق آگاہ کرتے ہیں یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اب پولیس کو آمیر لیاقت کے دو فون سیٹس مل گئے ہیں اور ان دونوں فون سے جو ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے اس ڈیٹا میں بہت اہم نویت کے انکشافات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اسی ڈیٹا سے آمیر لیاقت کی جو آخری تین دن کی لوکیشنز تھی ان لوکیشنز کے متعلق بھی معلومات جمع کر لی گئی ہیں آمیر لیاقت اپنی موت سے پہلے بہتر گھنٹوں میں کس کس مقام پر گئے اس حوالے سے بھی دو بہت اہم نویت کے حقائق اب سامنے آگے ہیں آمیر لیاقت کی آخری ارتالیس گھنٹے میں جو دو ملاقاتیں ہوئی تھی ان دونوں کرداروں کے متعلق بھی اہم انکشافات ہوئے ہیں اور بہت اہم نویت کے حقائق اب پہلی مرتبہ سامنے آگے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آمیر لیاقت نے جو آخری تین کالز کی تھی یہ ایک بہت مسٹیریس میٹر بن گیا تھا بہت پرسرار معاملہ بن گیا تھا اور ان تین کالز کا سراغ لگا کر آمیر لیاقت کے قتل کی گتھی سلجائی جا سکتی تھی اب ان تینوں کالز کا جو مکمل ڈیٹا ہے اور جو مکمل ریکارڈ ہے وہ بھی نکال لیا گیا ہے اور یہ کالز آمیر لیاقت نے کس کو کی تھی آمیر لیاقت کے نمبر پر آنے والی آخری جو کال تھی اس کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور یہ ڈیٹا این اس وقت سامنے آیا جب شام چھے بچ کر پندرہ منٹ پر یعنی آمیر لیاقت کی موت سے ایک دن پہلے شام چھے بچ کر پندرہ منٹ پر آمیر لیاقت کی جانب سے بھیجا گیا ایک واتس ایپ میسج سامنے آ گیا یہ میسج پہلی مرتبہ سامنے آیا اور اس سے پہلے اس پیغام کے متعلق کسی قسم کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب اس حیران کن میسج کی بازابتہ طور پر تصدیق کی گئی ہے اور اسی میسج کا جو سکرین شاٹ ہے وہ بھی مل گیا ہے اور یہ سکرین شاٹ اس وقت وائرل بھی ہے یہ جو میسج ہے یہ واتس ایپ کے ذریعے اصل میں ایک پاکستانی صحافی کو بھیجا گیا اور آمیر لیاقت نے اپنی موت سے ایک دن پہلے شام کو سوا چھے بجے یعنی چھے بچ کر پندرہ منٹ پر یہ میسج ایک صحافی کو بھیجا اور اس میسج میں آمیر لیاقت نے اس صحافی کو یہ کہا اور یہ الفاظ لکھے اس میسج کے اندر کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اب چونکہ صحافی ہمیشہ خبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے سیاستدانوں کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں اسی طرح جو اہم ہلکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی صحافی مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اسی طرح یہ جو صحافی تھا اس کا بھی آمیر لیاقت سے خبروں کے حوالے سے ایک خاص رابطہ تھا اور اس ویٹس ایپ میسج میں آمیر لیاقت نے یہ الفاظ بولے اس صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص خبر ہے جو صرف تمہارے لیے ہے اس کے بعد آمیر لیاقت نے اسی میسج میں لکھا کہ میں پاکستان چھوڑ چکا ہوں اور عمرہ کرنے کے بعد ایک نامعلوم مقام پر جا رہا ہوں اور اس صحافی نے لکھا کہ میں نے آمیر لیاقت کو حوصلہ دینے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد آمیر لیاقت کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آمیر لیاقت کی موت کے بعد ایک نیا ٹویٹ سامنے آ گیا اور اس ٹویٹ میں کیا لکھا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ آمیر لیاقت کے فون کہاں سے ملے اور ان فون کے ذریعے کس قسم کے دو بہت خطرناک انکشافات بھی ہوئے اب آمیر لیاقت کی وفات کے بعد ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہو گیا اور یہ ایک بہت حیران کن معاملہ تھا کہ آمیر لیاقت تو انتقال کر چکے ہیں ان کے انتقال کی تصدیق ہوئے چھے گھنٹے سے زائد گزر گئے لیکن اس کے بعد بھی آمیر لیاقت کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہو گیا اور ان کے آفیشل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا کیونکہ پہلے تاثر یہ بنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آمیر لیاقت کے نام سے فوری طور پر کوئی جالی اکاؤنٹ بنا لیا ہو لیکن بعد میں پتا یہ چلا کہ یہ آمیر لیاقت کا اپنا آفیشل اور ایک تصدیق شدہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ تھا اور اسی اکاؤنٹ سے آمیر لیاقت کی وفات کے چھے گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ جاری ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آمیر لیاقت کے ٹویٹر کا جو پاسورڈ ہے وہ کسی اور کے پاس بھی تھا یا آمیر لیاقت نے خود اپنا اکاؤنٹ چلانے کے لیے کسی ماہر کو کسی پروفیشنل کو ہائر کیا ہوا تھا اب اس ٹویٹ میں لکھا یہ گیا اور الفاظ جو لکھے گئے وہ یہ تھے کہ سکون پایا ہے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں یعنی سکون پایا ہے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اپنے لا تعداد چانے والوں اور مدہوں کو افسودہ کر کے چلے گے ان کی مغفرت کے لیے سب سے دعاوں کی درخواست ہے یہ ایک ٹویٹ ان کی وفات کے بعد جاری ہوا لیکن یہاں پر آمیر لیاقت حسین کے موبائل فون سے ثبوت ملنے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آگئی اور آمیر لیاقت کی جو تیسری اہلیہ ہیں یعنی دانیا ان کے حوالے سے بھی ایک نئی اور بہت حساس نویت کی خبر سامنے آگئی اور یہ جو دانیا کے متعلق خبر آئی اس کے متعلق بھی پہلے بہت سے لوگ یہی سمجھے کہ یہ اصل میں کسی جالی اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہوگی لیکن بعد میں تصدیق کی گئی کہ یہ خبر بھی اصل میں دانیا کے اوریجنل اکاؤنٹ سے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے جاری کی گئی اور وہ خبر یہ تھی کہ دانیا نے آمیر لیاقت حسین کے متعلق دو انکشافات کر دیئے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑے دعوے کر دیئے یہ دونوں دعوے بہت حیران کن تھے کیونکہ بظاہر آمیر لیاقت میں اور دانیا میں اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود دانیا نے آمیر لیاقت کی موت کے متعلق اور پچھلے چار دن میں ہونے والے دو واقعات کے متعلق دو نے انکشافات کر دیئے اور دو نے دعوے کر دیئے اب ان میں سے ایک دعوے میں دانیا نے یہ الفاظ بولے کہ آج مجھے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ میرے شوہر آمیر لیاقت وفات پا چکے ہیں اس خبر نے مجھ پر غم کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں اب اس بیان میں دانیا نے جو میرے شوہر کا لفظ استعمال کیا اس پر بہت سے لوگ حیران رہ گئے لیکن اس کے بعد دانیا نے ایک اور حیران کن دعوی بھی کر دیا اور اس دوسرے دعوے میں دانیا نے آمیر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری کے متعلق ایک انکشاف کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمیر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری کے متعلق ایک بہت بڑا دعوی کیا اور دانیا نے انکشاف یہ کیا کہ آمیر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری نے مجھے چند دن پہلے ایک میسج بھیجا تھا مجھے ایک پیغام آمیر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری نے تین چار دن پہلے بھجوایا تھا اور اس میسیج میں مجھے آمیر لیاقت سے صلح کی دعوت دی گئی تھی اس کے بعد دانیا نے کہا کہ میں نے آمیر لیاقت کے پرسنل سیکریٹری کی یہ بات مان لی تھی اور اسی وجہ سے میں نے عدالت سے مزید پیشی لے لی مجھے بہت افسوس ہے کہ آمیر لیاقت آج مجھے بیوہ بنا کر چلے گے اللہ میرے شہر کے درجات بلند کرے اب دانیا کا یہ جو بیان ہے یہ آمیر لیاقت کی موت کے بعد جاری کیا گیا لیکن بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دانیا اب صرف آمیر لیاقت کی جائداد میں حصہ دار بننے کے لیے اس قسم کے دعوے کر رہی ہیں لیکن یہاں آمیر لیاقت کے موبائل فونز کے متعلق بھی ایک نئی اور تازہ ترین خبر آئی ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے آمیر لیاقت کے قتل کے حوالے سے جو دو راز ہیں وہ مکمل طور پر کھل سکتے ہیں اور جو دونوں حقائق ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور یہ جو خبر ہے یہ این اس وقت آئی جب پولیس سرجن کی سربراہی میں ایک تین رکنی ٹیم بنائی گئی اور آمیر لیاقت خان کے آمیر لیاقت حسین کے جو اہل خانہ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا دوسری جانے پولیس نے آمیر لیاقت حسین کا گھر سیل کر دیا تاکہ وہاں سے کسی قسم کے جو شوائد ہیں ان کو ضائع نہ کیا جا سکے اور اس کے بعد گھر کے اندر ایک سرچ آپریشن کیا گیا تلاشی لی گئی گھر کے اندر تاکہ پتا چلے کہ وہ کون سے پرسرار حالات تھے جن میں آمیر لیاقت کی موت واقع ہوئی اب آمیر لیاقت کا یہ جو گھر ہے یہ کراچی کی ایک کالونی ہے جس کا نام خدادات کالونی ہے وہاں پر یہ گھر واقع ہے اور اس گھر کے اندر صرف آمیر لیاقت کی جو سابق اہلیاں ہیں ان کو جانے کی اجازت دی گئی اب جس وقت پولیس نے گھر کے اندر شواہد تلاش کرنا شروع کیے تو سب سے پہلے پولیس پر انکشاف یہ ہوا کہ آمیر لیاقت کے لاؤنج تک جنریٹر کے دھویں کی بو موجود تھی لیکن جہاں آمیر لیاقت کا بیڈ روم تھا یعنی جہاں آمیر لیاقت سوئے ہوئے تھے اور جہاں سے آمیر لیاقت کو صبح اٹھایا گیا وہاں پر جنریٹر کے دھویں کی بو موجود نہیں تھی اسی طرح آمیر لیاقت کا جو سٹڈی روم تھا وہاں بھی دھویں کی بو نہیں تھی اس کا مطلب ہوا یہ ہوا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آمیر لیاقت کی جو موت ہے وہ کوئی کمرے میں دھویں بھرنے کے باعث ہوئی لیکن اس کے بعد پولیس کو بیڈ روم سے بھی کچھ شوائد ملے اور یہ ایسے شوائد تھے جو آمیر لیاقت کی موت کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے پر پولیس کو پہنچا سکتے تھے اب ایک تو پولیس کو آمیر لیاقت کے بیڈ روم سے کچھ عدویات مل گئیں اور دوسری جانے پولیس کو آمیر لیاقت حسین کے بیڈ روم سے ہی دو موبائل فونز بھی مل گئے اس کے علاوہ تین مزید اشیاء بھی پولیس کو اس بیڈ روم سے ملیں جو کہ تفتیش میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی تھی لیکن یہاں پر آمیر لیاقت کے سب سے قریبی دوست نے جو کہ موت سے کوئی دس گھنٹے پہلے بھی آمیر لیاقت کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے بہت اہم نویت کا ایک نیا انکشاف کر دیا اور آمیر لیاقت کو زندہ حالت میں کمرے سے نکالنے والے ڈرائیور نے بھی دو نئے انکشافات کر دیئے اور یہ جو نئے انکشافات تھے ان سے اس پروسرار موت کی جو تفتیش کی جاری ہے اس کا رخ ایک خاص سمت کی جانب مڑ گیا اب ان میں سے جو پہلا انکشاف آمیر لیاقت حسین کے سب سے قریبی دوست نے کیا جو کہ دس گھنٹے پہلے بھی ان کے ساتھ تھے وہ انکشاف انہوں نے کیمروں کے سامنے کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دونوں یعنی میں اور آمیر لیاقت حسین پرسوں بھی ایک ساتھ تھے ہم نے ایک ساتھ کھانا بنایا پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا اس کے بعد ہم نے ڈرائیور کو بلایا اور اس کو کنوے کیا اس کو یہ میسیج دیا کہ آپ تیار ہو جائیں ہم نے کل اسلامباد کے لیے نکلنا ہے یعنی جس دن آمیر لیاقت کی موت ہوئی اس دن ہم نے اسلامباد کے لیے نکلنا تھا اس کے بعد آمیر لیاقت کے اسی قریبی دوست سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آمیر لیاقت نے خودکشی کی یا ان کا جنریٹر خراب ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی اور کیا جنریٹر کے حوالے سے انہوں نے اس سے پہلے کوئی شکایت کی تھی اب اس پر آمیر لیاقت کے دوست نے یہ کہا اور یہ الفاظ بولے کہ آمیر لیاقت خودکشی کرنے کے بالکل کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے کہ آمیر لیاقت خودکشی کرنے کے متعلق کچھ سوچ رہے ہوں لیکن جو جنریٹر ہے اس کی شکایت وہ ایک دو دن سے ضرور کر رہے تھے صبح جس وقت بجلی گئی اس وقت آمیر لیاقت حسین کمرے سے باہر لاؤنج میں آگے لاؤنج میں آ کر انہوں نے پنکھا چلایا اور پھر جب لائٹ آئی تو آمیر لیاقت حسین اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گے بعد میں پتا یہ چلا کہ آمیر لیاقت حسین اپنے کمرے میں بے ہوش ہیں ان کے اوپر پانی وغیرہ بھی ڈالا گیا لیکن وہ ہوش میں نہیں آئے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک نیا اور انکشاف بھی کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میری گزشتہ رات بھی آمیر لیاقت حسین سے بات ہوئی تھی آمیر لیاقت حسین نے مجھ سے ایک کولر بھی منگوایا تھا اور آمیر لیاقت کو جنریٹر کی وجہ سے جو سانس کی پرابلم ہو تھی وہ پرابلم ہمیں بھی آمیر لیاقت کے گھر میں رہی یعنی جب بھی ہم آمیر لیاقت کے گھر آئے جب بھی بجلی گئی تو جنریٹر چلانے کی وجہ سے دھویں کی شکایت اور سانس کی شکایت ہم بھی محسوس کرتے رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے تیسرا بہت اہم نویت کا انکشاف بھی کیا اور اس انکشاف میں ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے آمیر لیاقت حسین کو فون کیا تو وہ فون نہیں پک کر رہے تھے اس کے بعد میں نے جاوید کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ آمیر لیاقت کو تو اس وقت ہسپیٹل لے کے جایا جا چکا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آمیر لیاقت جو ہیں ان کا پلان یہ تھا کہ وہ حج پر جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس ملک میں شفٹ ہونا ہے لیکن اس کے بعد چھیپا کے اس ڈرائیور نے جس نے آمیر لیاقت کو ان کے کمرے سے نکالا اور جس وقت یہ ڈرائیور پہنچا آمیر لیاقت کے کمرے میں اس نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا کس طریقے سے آمیر لیاقت کی سانسیں ابھی چل رہی تھی اس کے متعلق اس ڈرائیور نے دو بڑے اہم نویت کے انکشافات کیے ہیں اور اس کا سٹیٹمنٹ بھی پولیس نے ریکارڈ کر لیا ہے اب یہ وہ ڈرائیور تھا جو سب سے پہلے آمیر لیاقت کے گھر پہنچا تھا اور آمیر لیاقت اس وقت زندہ تھے اور اس ڈرائیور نے انکشاف یہ کیا کہ جب وہ آمیر لیاقت کے گھر پہنچا اس وقت بجلی گئی ہوئی تھی گھر کے اندر مکمل طور پر اندھیرہ تھا اس کو کچھ نظر بھی نہیں آرہا تھا اور ڈرائیور سے پوچھا گیا کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا گھر کے اندر جنریٹر کا دھماں بھرا ہوا تھا اس پر ڈرائیور نے کہا کہ چونکہ گھر کے اندر مکمل طور پر اندھیرہ تھا اس لیے میں درست طور پر نہیں بتا سکتا کہ دھماں زیادہ تھا یا اس کی مقدار کم تھی لیکن جب میں گھر کے اندر پہنچا تو آمیر لیاقت زندہ تھے میں ان کے سانس لینے کی آواز سن سکتا تھا اور وہ بہت مشکل سے سانس لے رہے تھے اس کے بعد اسی ڈرائیور نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ آمیر لیاقت زندہ ہیں تو میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی وہ سوفے پر موجود تھے اور انتہائی مشکل سے سانس لے رہے تھے جس کے بعد میں نے ان کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا انہیں ہسپیٹل پہنچایا اور یہاں ہسپیٹل کا جو عملہ تھا اس نے یہ بتایا کہ آمیر لیاقت جب ہسپیٹل پہنچے تو ان کے ناک سے خون بہ رہا تھا بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ دبائی میں مقصود احمد کا قاتل کون نکلا یعنی وہ مقصود احمد جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے ایک مرکزی کردار تھے اب ان کی موت کے متعلق ایک ڈاکومنٹ بھی سامنے آیا ہے ایک بہت حساس نوعیت کی جو دستاویز ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے اور یہ دبائی میں مقصود احمد کی جو موت ہوئی ہے اس کا ایک سرٹیفیکیٹ بھی ہے اسی طرح مقصود احمد کی موت کے وقت کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اور جیسے ہی یہ تصویر سامنے آئی امران خان نیوٹرلز کے متعلق دو بڑے اہم اور نئے انکشافات کر دیئے ان میں سے پہلے انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ معیشت نہیں سنبھال سکتے تھے تو حکومت گرانے کی سازش کیوں کی تھی آخر کسی کو میری حکومت گرانے کی اتنی جلدی کیوں تھی اس کے بعد خان صاحب نے دوسرے نکتے میں کہا کہ میری حکومت گرا کر اصل میں میرے ساتھ نہیں بلکہ اس قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے لیکن یہاں ایک ایسی خبر آ گئی جو شہباز شریف کے لیے تباکن ثابت ہوئی اور ان پر بجلیاں گرا گئی یہ ایک ناقابل یقین قسم کی بریکنگ نیوز بن گئی کیونکہ اب شہباز شریف کی حکومت کے زیرے اثر جو اقتصادی سروے آیا اس میں بتایا گیا کہ خان صاحب کے چوتھے سال میں جو گروت ریٹ ہے وہ ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گیا تھا اور چھے فیصد پر پہنچ چکا تھا زرات کی جو گروت تھی وہ ریکارڈ چار اشاریہ چار فیصد پر تھی سنتی شرع نمو سات اشاریہ دو فیصد پر تھی خدمات کا شعبہ چھے اشاریہ دو فیصد کے حساب سے ریکارڈ ترقی کر رہا تھا اسی طرح جو سنتے ہیں وہ دس اشاریہ پانچ فیصد کے حساب سے ترقی کر رہی تھی بجلی کی پیداوار اور تقسیم کا جو شعبہ ہے اس میں سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ گروت تھی مواصلات اور جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے اس میں فائی پوائنٹ فور پرسنٹ کی گروت تھی اور فیکس آمدن جو ہے یہ دو لاکھ چھالیس ہزار روپے یعنی چار سو چودہ فیصد جو ہے یہ بڑھ چکی تھی اور براندار جو ہیں یہ ریکارڈ انتیس ارب ڈالر پر تھی اور تعلیمی شعبے میں بھی جو گروت تھی وہ ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ تھی یعنی ہر شعبے میں معیشہ جو تھی خان صاحب کے آخری سال میں یہ ریکارڈ توڑ پرفارمنس دکھا رہی تھی اس لیے اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون تھا جس نے خان صاحب کی حکومت گرائی اتنی بہترین پرفارمنس کے باوجود لیکن یہاں پر مقصود احمد کے قتل کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آگئی اس خبر کے دو اہم ترین نقاط مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اب ایک تو مقصود احمد شہباد شریف کی منی لانڈرنگ کا ایک مرکزی کردار تھا اور اس کا دبائے میں جا کر چھپ کر بیٹھ جانا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ وہ شہباد شریف کی منی لانڈرنگ کا سب سے اہم رازدار تھا اب اس کو جو پرسرار طریقے سے دل کا دورہ پڑا یعنی مقصود احمد کو اس کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس دعویٰ میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباد شریف کی منی لانڈرنگ کے تحقیقات کرنے والے جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر رزوان ان کو بھی کھانے میں ایک خطرناک قسم کا زہر دیا گیا تھا یہ ایک ایسا زہر ہے جس کے کھانے سے یا اگر آپ کے کھانے میں ملا ہو تو آپ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اسی طرح مقصود احمد کو بھی اسی قسم کا زہر دیا گیا جس سے مقصود احمد کو دل کا دورہ پڑ گیا اور یہ جو دعویٰ ہے یہ شہباد گل نے اپنے اوفیشل ایک بیان میں کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شہباد شریف قاتل ہیں اور پی ٹی آئی حکومت میں آ کر یہ جو دو قتل ہوئے ہیں یعنی ڈاکٹر رزوان کا اور مقصود احمد کا ان دو وارداتوں میں شہباد شریف کو گرفتار کرے گی اور حیران کن طور پر شریف فیملی کی جانب سے مقصود احمد کی یہ جو پروسرار موت تھی اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں آیا جس سے معاملہ مزید مشکوک ہو گیا ہے اور وزرعظم ہاؤس میں اس وقت شدید پریشانی پائی جاتی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ